بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں سید سلطان بخاری اور میں ہوں نبی العزی سب سے پہلے آپ کی ہیڈلائن وزیراعظم عمران خان کولیلمپور سمیٹ میں شرکت نہ کرنے کا افسوس کہا پاکستان کے ایک قریبی دوست کو کانفرنس سے متعلق ابحام تھا غلط تاثر تھا کہ کانفرنس مسلم امہ کو تقسیم کرے گی دونوں وزیراعظم کا ملاقات میں دو طرف تعلقات مزید مضبوط کرنے کی آزم گایا تھا عمران خان کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان سے متعلق قائدیعظم کا ویشن ہی میرا ویشن ہے بدقسمتی سے ہم اپنی ترجیحات سے ہٹ گئے ایڈوانس اسلامیک سٹڈیز انسٹیٹیوٹ سے خطاب میں کہا دہشتگردی اور خودکش حملوں کو اسلام سے جھوڑ دیا گیا دہشتگردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں وزیراعظم دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدت ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں وزیراعظم کے دورہ ملیشیا سے دوستی کو سٹریٹیجک تعلقات میں بدلنے میں مدد ملے گی روان سال ملیشیا سے ترسلات زر میں پینتیس فیصد اضافہ ہوا وزیر خارجہ کا سری لنکا کے بہتر ویں یوم آزادی سے متعلق پیغام نیک خواہشات کا بھی اظہار قومی اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد منصور ایوان نے فواد چوتری کی بھارت کو للکار کہا پاکستان کشمیر کے لیے تین جنگیں لڑ چکا اب بھی لڑنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں شریم وزاری کی وزارت خارجہ پر تنقید کہا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں ہمارے اداروں خصوصی طور پر وزارت خارجہ نے وزیراعظم کی مدد نہیں کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن پاکستان بھر میں کل یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا وزیراعظم عمران خان کل کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں نرندر موڈی نے کشمیر کے تشخص کے قانون پر نہیں اپنی بربادی کے پروانے پر دستخت کیے اختلافات بھول کر سب ایک ہو جائیں عوام پر گیس بم پھڑتے پھڑتے رہ گیا ایک تصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتیں بڑھانے کی سمری تیسری بار موقفر کر دی مشیر خزانہ نے کہا گیس کے نرخ سے متعلق تجاویز مزید بہتر بنائی جائے ای سی سی اجلاس میں ایف ایٹی ایف کی اہم شرط پر عمل درامت پاکستان پوسٹل انشورنس کو کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا کیا آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے درمیان بات چیت کا پہلا دور گزشتہ سہمائی کے ریونیو اہداف اور محاصل کا جائزہ ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے درامدی اشیاء سستی کرنے کی تجویز بھی زیر غور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لی بھارت میں ٹڈی دل کی تباہ کاریا راجستان اور گجرات میں ساڑھے تین اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ٹڈیوں نے بھارت کو پاکستان سے مدد مانگنے پر مجبور کر دیا پاکستانی پنجاب کی زریج یونیورسٹی نے یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد سے مشورہ مانگ لیا آئی جے سن چھٹیوں پر چلے جائیں وزیر اطلاعات ناصر شاہ کا مشورہ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے کہا یہ احساس دلائے جا رہا ہے کہ یہ پنجاب نہیں جہاں دو منٹ میں آئی جے بدل جاتا ہے اجلاس میں وزیراعلا نے کہا کہ ہم نے پانچ نام دیئے ہیں جس نام پر رضا مند ہو گئے تھے اس کو مقرر کیا جائے حکومت آج کی راکامی جب آئی تھی راکامی یہ چوروں کی حکومت ہے یہ لوٹ رہے ہیں گل کو عوام کو لوٹ رہے ہیں اور آپ مہنگائی دیکھ لیں چوبیس فیصد مہنگائی بڑی ہے جنوری کے مہینے میں عوام گھبرائے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا عدالت پیشی پر شاہد خاکان اباسی کا حکومت پر تنس کہا عوام نے تبدیلی کے اثرات دیکھ لیے مہنگائی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ایل این جی کیس میں سابق وزیراعظم کے جوڈیشل ریمان میں 21 فروری تک توسی لیگی رہنما جاوید لطیف کو پھر نیپ کا بلاوا والدہ کی اصاصوں کی تفصیلات کے ساتھ لیگی رہنما کو آج پیش ہونے کی ہدایت جاوید لطیف کہتے ہیں والدہ کے پیدا ہونے سے اب تک کا ریکارڈ مانگا کیا ہے سب دن کی اتحادی منع اومشن وزیراعظم کی قائم کردہ مذاکراتی کمیٹیوں کو اجلاس جمعات کو تلاتی ایمکیو ایم مسلمنی کاف اور دیگر اتحادیوں سے بات چیت کا جائزہ لیا جائے گا شورکورٹ کے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں ڈاکٹر کے نرس کو تھپڑوں کی گونس بسیرالہ پنزاب تک پہنچ گئی آپ نیوز پر خبر چلنے کے بعد سردار عثمان بوسار کا نوٹس مہمہ سہست ریپورٹ طلب کر لی لاہور ہربنسپورا میں سرکاری ارازی پر قبضے کرانے والے شکنجے میں میاں عرفان اور علی شرافت نامی منشی ہر آنے والے پٹواری کے کارے خاص بن جاتے ہیں سرکاری رگبوں پر تعمیرات کراتے ہیں محکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی ایجنٹ مافیا ہربنسپورا پٹوار خانے کو تالہ لگا کر فرار کراچی سفاری پاک کے قریب وارٹر بارٹ کی پائپ لائن پھٹ گئی سڑک پر پانی چمع ہونے سے ٹرافک متاثر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا اور داستان سرائی کی داستان گو تین برس پہلے آج کے دن اداس کر دی معروف نوول نگار ڈراما نگار بانو کدسیہ کی تیسری برسی جو لکھا کمال لکھا عدب کی روشن ستارے کو ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز سے نبازہ دی موسیقی